بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامن بڑھتے ہیں ایک اور وائس میسج کی جانب دیکھتے ہیں یہ کون صاحب ہیں کہاں سے آ اور کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں اوپر تو لکھا ہوا ہے شورکوٹ روک صاحب میں نے آپ کو فون کیا تھا دو تی دن پہلے وہ ایک گائے اٹھنی رہی تھی شورکوٹ سے تو اس کو ابھی ٹیکے آج چوتھا دنے ٹیکہ بھی لگ گیا ہے اور ڈرپ بھی لگ گئی ہے تو ابھی وہ اٹھی تو نہیں ہے لیکن وہ مسئلہ یہ ہوئے کہ جو وہ پریگنٹ تھی تو وہ ڈاکٹر نے چیک کیا تو اس نے کہا کہ وہ بچہ جو ہے نا وہ ڈیڈ ہو گیا تو ذرا کائنڈی بتا دیں کہ اب فیلال مزید کیا کرنا چاہیے بچہ اگر ڈیڈ ہو گیا تو میری جان اب بچہ نے تو باہر نکل نہیں ہے اس کو نکالنا ہے اور گائے بھی زور لگائے گی لیکن بہتر ہے کہ اس کے بچہ دانی کا موں کھولنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک تو ڈیلما زین کا ٹیکہ لگوا دیں دو سی سی کا اور اس کے رحم میں ایک پاؤ بر یعنی ایک پاؤ شہد نہیں ہوتا شہد آپ وہ ڈال دیں اس کے رحم کے اندر ڈالیں اور ایک آپ کی شورکوٹ میں اس سائیڈ پہ ایک چیز دیتے ہیں اس کو تروڑ کہتے ہیں تروڑ تروڑ ہوتا ہے دودھ گی اور چینی یہ آپ دودھ لے لیں دو لیٹر دودھ لے لیں ایک پاؤ اور اس میں دیسی گی ڈال لیں اور کچینی ڈال لیں ایک پاؤ تو وہ اس کو پلائیں تروڑ پلائیں اچھی طرح اور ساتھ ہی ڈیلما زین کا ٹیکہ لگا دیں اور اس کے رحم میں جس طرح بھی ہے پائپ کے ذریعے کسی طرح وہ کوئی اگر پریکٹیشنر ہے تو آپ کا وہ اس کو کہیں کہ اس کے اندر رحم کے اندر وہ رحم کے وہ ڈالے گا شہد انشاءاللہ کھل جائے گی انشاءاللہ اور بچہ بائر نکل آئے گا انشاءاللہ اور وہ فیزیکلی ان کو کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اور دعا مجھے ضرور فیڈبیک دین ہے اللہ فضل کرے گا اور مجھے بہت افسوس ہوئے ہے اس سے کیا اس بچے کے دن پورے ہو گئے تھے یا نہیں پری مچور برت ہے یا ابھی پورا ٹائم ہو گیا تھا بارال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جلد اس کو صحتیاب کرے اور آپ کو اس پریشانی سے دور کرے دعاوں میں یاد رکھیں میں بھی دعائیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے فیمل موسیقی